موسیقی 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 یہ کارڈ ہے سنولا نام ہے اس لڑکے کا جو کہ شہید ہو چکا ہے ڈرون حملے میں یہ فرسٹ یار کا تربیرم ہے گورنمنٹ ڈیکری کالیج میرنشی میں گورنمنٹ ڈیکری کالیج میرنی میں پڑھ رہے تھے یہ کالیج سے واپسی پہ یہ ڈرون حملے کا شکار ہو گیا اور یہ کارڈ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے کریم خان صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقعی افسوسناک واقعہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات کی تو مظمت ہی کی جا سکتی ہے آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی توقعات کیا ہیں آپ یہ احتجاج کرنے ہیں حکومت سے آپ کے کس قسم کے مطالبات ہیں حکومت سے اور چیف جسٹس سے باقی جو ہمارے ایجنسی والے ہیں دارے والے ہیں یا آرن فورسی سے ہیں ایسے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہمارے قبائلی معصوم بے گناہ عوام کے اوپر جو ڈرون کے عاملے ہو رہے ہیں یہ بالکل ظلمانہ ہیں بے گناہ اور معصوم شہری اس میں ہمارے جاب جا رہے ہیں لہٰذا آپ لوگ فوری طور پر اس کو بند کر دیں اور باقی جو ہمارے معصوم لوگوں کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں مجرے میں ہیں قاتل ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دے اچھا کریم خان صاحب آپ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو کیس آپ دائر کر رہے ہیں سی آئی اے کے خلاف کیونکہ ہمارے ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ آپ یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں جی عدالت میں ضرور جائیں گے اب یہ کیسا ہم نے وہ سیول کورٹ میں کیا ہے باقی جو ہے نا چودہ دن کے بعد کچھ دن رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہم پھر سپریم کورٹ میں بھی جا کے وہاں پہ وہ ان کے خلاف کریں گے اچھا کریم خان صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ چونکہ میر علی کے ہیں آپ خود بھی متاثر ہیں آپ کے رشدار اس میں شہید ہوئے یہ ڈرون حملوں سے نقصان کیا ہو رہا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہیں جن کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یعنی جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو اس سے لوگ مزید انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بچ رہے ہیں ہاں یہ بات تو کیا نام ظاہر ہے لوگ ایوری ایکشن ہید ری ایکشن یعنی ہر عمل کار دیامت ضرور ہوتا ہے لوگ جو ہے نا جس کے کچھ اس میں اپنے بندے معصوم لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ ضرور بدل کا سوچ رہے ہوں گے جس طرح ہمارے بائی یا لڑکی شہید ہوئے ہیں ہم خود یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان ظالموں سے کس طرح اپنا بدلہ لے سکیں تو اب آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں کسی حکومتی کسی رکن کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا کون کون لوگ آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس دھرنے میں اور کون کون آپ سے ازاری اجہتی کر رہے ہیں ہمارے ہاں ادھر کوئی حکومت کی طرف سے تو کوئی بندہ نہیں آیا ہے جبکہ کچھ پرلیمنٹیرین آئے ہوئے تھے جن میں ایک تو ہمارے ایمینی صاحب کمران خان آئے تھے اور فرا صحاب خٹک صاحب آئے تھے عظم مہوتی صاحب آئے تھے کچھ اور لوگ آئے تھے تحریک انصاف والے آئے تھے اور اسلامباد کے علماء کرام بھی آئے تھے باقی کچھ لوگ آئے تھے پینڈی اسلامباد کے جنہوں نے ہمارے ساتھ اسی میں شرکت کیا اور ہمارے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا اچھا اس میں کریم خان صاحب آپ کے جو نمائندے ہیں یعنی جو فاتا کے نمائندے ہیں جن میں سینیٹرز ہیں یا ارکان اسمبلی ہیں ان کے کردار سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ کیا آپ کی جو آواز ہے انہوں نے ایوانوں میں اسمبلیوں میں یا سینٹ میں کس حد تک اٹھائی ہے اسمبلی میں تو ان کو پہلے یہ آواز اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو پہلے سے اسمبلی میں موجود ہیں اور اسی علاقے کے ہیں حالات کا اور سب کچھ کا ان کو پتہ ہے لیکن بارال انہوں نے اس قسم کے کوئی نہ وہاں پہ آواز اٹھائی ہے نہ کوئی تحریک شلائی ہے بارال میرے خیال میں اب یہ وہ بھی تھوڑا بہت میرے خیال میں اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو کے وہاں پہ میرے خیال میں کچھ تحریک معریف کا وہ سوچنگ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ کریم خان صاحب آپ کا آپ نے ہمیں جوئن کیا کریم خان خود بھی متاثرہ شخص ہیں ڈرون حملوں کے اور ان کا کہنا تھا کہ بے شمار بے گناہ ان ڈرون حملوں میں شہید ہوئے ہیں اور یہ ڈرون حملے وہاں پر اور مسائل پیدا کر رہے ہیں کیونکہ جب بھی ڈرون حملوں سے متاثرہ شخص کا کوئی رشتدار یا ان کے لوہاہقین میں سے کوئی شخص وہ ایک طرف نہیں جاتا بلکہ وہ مزید دشمنی پر اتراتا ہے اور اپنے انتقام لینے کے لیے وہ دوبارہ انہی لوگوں سے مل جاتا ہے جن کے خلاف یہ ایکشن لیا جا رہا ہے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ ڈاکٹر عمران فاروق متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ان کے قتل کے سلسلے میں آج لندن میں ایک پاکستانی شہری کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی